موسیقی چرچ میں سے کوئی بیوکتی نکلتا ہے میں نے بابت اسمیدہ سیڈیفکیٹ دے دوں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بیان سے سنے گا بیپٹیزم سیڈیفکیٹ ہے ہمارے پاس ہم دیتے ہیں لیکن بابت اسمیدہ سیڈیفکیٹ کو راشن کار نہیں ہے بابت اسمیدہ سیڈیفکیٹ کوئی پاسپورٹ نہیں ہے میرا مندہ باہر جا رہا ہے جی میں نے سیڈیفکیٹ دے دو کہتے ہیں میرا مندہ باہر جا رہا ہے تو اسی بیپٹیزم دا سیڈیفکیٹ دے دو میں کہا جی بیپٹیزم تھا سیٹیفکیٹ تھا ائرپورٹ تک چلے گا بس انڈیا دے ہو بھی اس تو بعد چلنوڑا اچھا جی کئی لوگ جھوٹ بولتے تھے ساڑھا سیٹیفکیٹ باہر ہے ساری جگہ چلتا ہے لیکن ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو بائبل کہتی ہے دیان سے سنیے گا ایک ہے جو آپ کے ساتھ باہر تک جائے گا اس کا نام پوتراتما ہے پریز اللہ ہاں ہم لوگ بائپٹیزم سیٹیفکیٹ دیتے ہیں بائپٹیزم سیٹیفکیٹ سے آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں لیکن دھیان سے سنیے گا وہاں جس دیکھا جائے گا اس سے بھی مین ہے آپ کے بچے کا ڈیڈیکیشن سیٹیفکیٹ کیا ہے کیا ہے لیکن نائنٹی نائن پرسنل لوگ کیا کہتے ہیں اسی اپنے بچے دی ایڈمیشن کرانی ساڑے سارے ہاں دے بکٹیزم سیٹیفکیٹ دیتے ہیں سارے ہاں دے ایڈمیشن کی تھی کرانی ہے پر سارے ہاں دے دو بہا یار کی ڈٹ نکڑا سسٹم ہے میں کہا دے دو جی کیا کریے نالیس نہیں ہے آپ کونسے سکول میں ہیں آپ کونسی جگہ پر سیکھ رہے ہیں مائنے رکھتا ہے آپ کی سنگتی کیسی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کھڑے ہو کر بلے گئے پریز دو لڑ پریز دو لڑ پر پوٹے نام تیمائیوان میں آج تک ایجا سامر تھی نہیں دیکھا لیکن تھوڑے سمیہ کے بعد ان کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اب پوشی تھوڑے بار کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے تھوڑے سمیہ کے بعد ان کے گھروں میں طلاق چل رہے ہوتے ہیں سر میں تو پرگیت تھے آگے لیکن تھوڑے سمیہ کے بعد وہی بہن روڑ پر کھڑی ہوئی گاڑیاں دے رہی ہوتی ہے میری بات دیان سے سنیے گا آپ میں ایسا صحبہ بھاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسیح لوگ ایسے نہیں ہوتی سمجھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا پاسٹر پاسٹر کا بھی روت سنا ہے میں نے میرے سامنے آج تک کبھی کسی پاسٹر نے کسی کی برائی نہیں کی کیونکہ میں سنتا نہیں ہوں میں پاسٹر کو بتا ہوں اے شک رہو اپنی بات کرو نہیں نہیں میں آتا ویسے کہہ رہا سی مطلب سنتا لو میری گاہ سننے یار سوارک جانا ہے بائیبل کہتی ہے پرویشور کے پویتر تنبو میں کون واس کرے گا وہیں جو دھار مکتا کے کام کرتا ہے اپنے پڑوسی کی نندہ نہ کرتا نہ کرتا نہ کرتا نہ سنتا ہے برائی سننے کے بات کہہ رہے ہیں آرڈینیشن کر دو جی سنو ابھی شیخ دے دو جی ابھی شیخ کہاں سے ابھی شیخ مینے کون سے ابھی شیخ کی بات کر رہے ہیں آپ دیان سے سنی گا آپ کو تری ایک پرمیشور کو پہلے سمجھنا ہوگا یہ شمسی جب سے انہوں نے جنم لیا تھا تب سے لے کر موت تک یہ شمسی نے برائی نہیں کی وہ سٹیفکیٹ کے پیشے نہیں رہے وہ اپنے پتا کی آواز کو سنتے تھے اور پویتر آتما کے دوارہ کام کرتے تھے ایمین میرا بشوا سے بہت سے لوگوں کے کان کی میل نکل رہی ہے میرا بشوا سے آج بہت سے لوگوں کو یہ بات چپ رہی ہوگی کسی نے میری گال داستہ نہیں دیتی میری چکلی گتی ہے میں نے سنایا جا رہا ہے دیان سے سنیے گا یہ شمسی نے کہا اے صاحب کے بچے تمہیں کس نے جہتا دیا کنوں کہا تنوں کہا انہوں کہا سانوں کہہ رہا ہو اچھا سانوں کہا رہا ہے ساپتے بچے اے mind your language موز مال کے گال کر اسی فریسی ہیں یہ شمسی کہنے دا ہے بائبل کے مطابق تم ساپ کے بچے ہو کیونکہ تمہاری باتیں شیطان سے میچ کھاتی ہیں آپ کی باتیں کس سے میچ کھاتی ہیں آو آج کم ہیں پکا تو پرمیشور برائی نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے یوسف جی اپنی پتنی کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتے تھے کیوں 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 نہیں 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 یوسف جی اپنی پتنی کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتے تھے کیونکہ یوسف کو معلوم تھا میری سگائی جس عورت کے ساتھ ہوئی ہے وہ دھرمی ہے اور دھرمی لیکن دھرمی کی برائی نہیں کرتا اوہ مائی گاڈ اوہ فوہ یہ میں کیا بول گیا یہ میں نے کیا بول دیا یہ وہ باتیں ہیں جو بائیبل میں لکھی ہے اور ایسی انوکھی باتیں کول پوت راکمہ بول سکتا ہے ایمین یادی آپ کو سمجھ آرہا تو جوڑ سے چھیلا کر بولے ییشو کے لہو کی جہ بولے میں ییشو کے لہو میں نردوش ہوں جب آپ ییشو کے لہو میں نردوش ہیں تو آپ کے بیوان بائیبل سے ہونے چاہیے جب آپ ییشو کے لہو میں نردوش ہیں تو آپ کے پریواروں میں پنچہتیں نہیں ہونی چاہیے جب آپ ییشو کے لہو سے نردوش ہیں تو آپ کے فینس لے کرنے کے لئے پولیس نہ آئے دیان سے سنیے گا میں اس وقتی کو پتی نہیں کہتا جو پتنی کو سنبھالنا نہ جانے میں اس پتنی کو پتنی نہیں کہتا جس کو اپنے گھر چلانا نہ آتا دونوں طرف بول رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ پتی کہیں میتھے توال آرے نہیں بائبل دونوں کو کہتی بائبل دونوں کو کہتی پتی وہ ہے جو گھر چلا سکے چروہاں وہ ہے جو پہلے اپنا گھر سنبھالے پھر سیوکائی کرے پریزو لارڈ کاردے ویتھونوں گاناں دیتی جاری ہے نہیں باہر جا کے تسیہ کرے اپنے کاردے چکڑے نہ کرو ٹھیک رہو آپ کے اوپر ابھی شیخ ہے آپ نے ordination پایا ہے آپ سامر تھی ہے without ordination کوئی بھی پرچارک نہیں ہے بائبل کہتی ہے کس کس کو سمجھ آ رہے آج کل ordination بکاؤ ہے معلوم آپ کو کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے ordination پیسوں میں بکتے ہیں anointing پیسے میں بکتی ہیں سر آپ کا بھی شیخ چاہیے جی چاہیے آپ کو certificate دیں گے ابھی شیخ کا certificate ہاں جی کس کا certificate کس کا certificate ابھی شیخ کا certificate ملے گا آپ کو سر کی کریے گورمنٹ دیکھ دیئے گورمنٹ نہیں دیکھتی law کے مطابق unit number 25 اور 26 کے مطابق آپ without کسی proof کے ییشو کا پرچار کر سکتے ہیں یہ بائبل کہتی ہے law کہتا ہے کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ کو کہیں نہیں کہا جائے گا آپ کے پاس ثبوت ہے میں جب دبائی کے اندر گیا تو مجھے یہ نہیں کہا گیا آپ کس لئے ہیں میں پرچار کے لئے جا رہا ہوں اوکی جا سکتے ہیں میں جب لندن میں پہلی بار گیا تو ایزہ پرچارہ گیا تھا ٹوریسٹ نہیں کس کس کو سمجھ آ رہے ہیں جھوٹ بول کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس پیسے سے خریدی ہوئی کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن میرے پاس ابھی شیک سے ملی ہوئی یہ ساری ڈگریوں ہیں میرے پاس سکسٹی سکس کتنی سکسٹی سکس ڈگری ہے میرے پاس سکسٹی سکس چھاسٹ ڈگریوں ہیں چھاسٹ پرکار کی نولز ہے ایمین مان لیجی یہاں دوسرا آتما کھیل جائے شیطان کی شکتی کھیل جائے تو آپ کے تری ایک پرمیشر کام آئے گا یا ڈگری آپ دیکھ میرے کوئی ویپتیس میں دا سیڈیفکیٹر نکل جا دیکھ میرے کوئی آڈینیشن دا سیڈیفکیٹر میں ابھی شیک پایا ہویا نکلے تو شیطان کا پیچھے کر تیرے بار کے بہت دیکھے نے ڈگریوں ساڑے پیرانجر رول دیا نے یاد رکھیے گا ڈگری صرف وہاں تک ہے جہاں تک آپ چل پا رہے ہیں یا وہاں دیکھی جاتی ہے میں لاؤ آل آور انڈیا ایون کے انٹرنیشنل پریچر میرے نام کیا آگے لگتا ہے سنائی دیا کسی کو انٹرنیشنل پریچر میرے نام کیا آگے لگتا ہے مجھے آج تک کسی نے نے کہا یو ہاں اڈگری میں بائیبل کالیجوں میں پڑھا چکا ہوں بائیبل سکولوں میں پڑھا چکا ہوں ابھی پچھلے سمجھ میں ایک پرچارک میرے گھر میں آئے میں نے ان سے بولا پریز اللہ کیسے ہیں آپ جی پریز اللہ میں کہا میں آپ کو نہیں جانتا پر آج پہلی بار ملا ہوں انہوں نے بولا سر آپ کو کون نہیں جانتا آپ کو سب جانتے ہیں ہم نے پی جی ای میں انٹر کرتے ہیں ایک وقتی سے پوچھا وینود پروشیہ کا گھر ہاں ہاں میں بتاتا ہوں ایک وقتی نے کہا وہ تو لڑ لے ہیں اس جگہ کے آپ کا سنام ہونا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی گواہی ہونی چاہیے یہ شکی گواہی تھی یہ نہ پاپ کرتا ہے نہ کرواتا ہے خود بھی سنبھلتا ہے اور چیلوں کو بھی سنبھلتا ہے خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور چیلوں کو بھی صحیح شکشہ دیتا ہے ایمین پریزو لورڈ پریزو لورڈ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ کو کہیں وینود پروشیہ میں جانتا ہوں ان کے چاچا کا بیٹا ہوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہاں یا نا ہاں یا نا ییشو کے اپنے بھائی اس کے بھی رودمی تھے ییشو کے اپنے بھائیوں نے ان کا بھی رود کیا ہو سکتا ہے آپ کو کئی آ کر کہیں میں وینود پروشیہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں سن اتنے کے اتنے سے پچھلے سمیہ کی بات ہے بھائی بھارد وازنے گی کس کس نے سنا ہے یہ نام بھائی بھارد وازنے گی آج آپ دیکھئے میں ان کے گواہی دے رہا ہوں بھائی بھارد وازنے گی کو کسی نے کہا کہ میں وینود پروشیہ کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ کیا جانتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کی شکشہیں ایسی ہیں یہ ہے وہ ہے بھائی باردواج نیگی نے بولا بھائیہ میں سن دو ہجار دو سے جانتا ہوں وینوت پروچیا کو ایک رجائی میں سویا ہوں اور آج بھی ان کا فال آور ہوں بی سی آئی بلیور چرچ آف انڈیا میں وہ فادر رہے ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں میں آپ کے سارے سرمن سنتا ہوں آج بھی وہ مجھے کال کرتے ہیں میرے پرانے ریلیشن ٹوٹے نہیں ہیں سمجھ پا رہے ہیں میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں جب آپ تری ایک پرمیشور کو سمجھ جائیں گے جب آپ تری ایک پرمیشور کی سامرت کو سمجھ جائیں گے پھر آپ کی نیو کی اوپر مدے اٹھنے شروع ہو جائیں گے جب آپ گاڈ کو گاڈ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں جب آپ گاڈ کو گاڈ کہیں گے تب آپ کبھی روز شروع ہو جائے گا جب آپ مکس کچھ بھی رڑا ملا کچھ بھی ملا دیا مکس کر کے دے دیا کہیں میدہ مکس کر دیا کہیں کچھ مکس کر دیا ریجواسی مریں گے بچیں گے نہیں لیکن دیان سے سنیے گا میں پرمیشور کی نام کو آدھر اور سمان دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں میری پیٹ کے پیچھے کون کیا بولتا مجھے نہیں پتا لیکن میرے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ بولتے ہیں ہم نے آپ کے جیون سے آشش پائی ہے سمجھ پا رہے ہیں کس کس کو معلوم ہے جب میرا بیرود ہوا تھا ابھی پیچھے سامنے میں ساتھویں بار جب بیرود ہوا تو وشواسی کم وہاں پاسٹرز زیادہ دکھائی دی رہے تھے کس کس کو معلوم ہے اس بات کیوں بھئیہ میں تو گلت ہوں کیوں دکھائی دے رہے ہیں وہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے کچھ سمجھ پا رہے ہیں کئی بار ہم اپنے کھالات سے کسی کا نیائے کرنے لگتے ہیں میں دل سے شما کرتا ہوں دل سے میں معاف کرتا ہوں جس کسی نے جو کچھ بھی کہا انہیں شما کرتا ہوں میں نہیں لڑوں گا میرا پرمیشور لڑے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ پرمیشور انہیں آتمک بنانے کے سامرط رکھتا ہے میرا لڑنا انہیں آتمک نہیں بنا سکتا پرمیشور انہیں آتمک بنا دے گا Praise the Lord تری ایک پرمیشور دل سے سنی گا ایک کہاں لکھا ہے وہ ایک ہے جبکہ اس نے کہا ہم آؤ ہم منوشے گرچ نہ کریں ہم شبد استعمال کیا گیا لیکن کہاں لکھا ہے کہ وہ ایک ہے ویبستہ ویبران چھٹا دل سے اس کی چوتھی آیت کو جرہا اونچی آواز میں کوئی پڑھے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں ایک ہوں اور دنیا بھی مانتی ہے کہ وہ ایک پرمیشور ہے وہ ایک ہے کتنے ہیں وہ سب اونچی آواز میں بولیں وہ ایک ہے لیکن کام اس کے تین کے جیسے ہیں Amen جی پڑھئے ہے اسرائل سن یہوہ ہمارا پرمیشور ہے یہوہ ایک ہی ہے ہے اسرائل سن یعنی یاکب کا نام اسرائل کر دیا گیا اور وہاں پر اسرائل یعنی یاکب کو کہا گیا ہے اسرائل سن ہمارا پرمیشور ہمارا پرمیشور ایک ہی ہے لیکن وہ ایک پرمیشور جادہ میں کیسے دکھتا ہے وہ ایک پرمیشور الگ الگ کام کیسے کرتا ہے سمجھنا چاہیے کی نہیں وہ ایک پرمیشور آپ کہیں جب ایک پرمیشور تو پوتر آتما کیا ہوا پھر پتر کیا ہوا تو ایک ہی پرمیشور ہونا چاہیے پڑھئے جرہا رومیو پہلا آدھیا اس کی بیس آیت کو جرہا پڑھیں اچھی آواز میں دیان سے سنیے گا پرمیشور کے تری ایک پن کو ہمارا سنسارک من بلکل بھی سمجھ نہیں سکتا لیکن جیسے ہی ہم آتمک ہو جاتے ہیں ہم تری ایک پرمیشور کو سمجھ سکتے ہیں جب سے میں نے یہ شکے لہو کو جادہ گہرائی سے پڑھنا شروع کیا جب سے میں نے تری ایک پرمیشور کو جادہ گہرائی سے پڑھنا شروع کیا میں حران ہو گیا میرا ویرود ہونا شروع ہو گیا میرے خلافت میں باتیں اٹھنے لگی اور میرے ویرود کرنے والے میں حران ہو بھائیبل لے کر چلتے ہیں میں نے پوچھا کیوں آپ ویرود کر رہے ہیں نہیں 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 کچھ نہیں ہے حق کا بھکا رہ گیا دھیان سے سنیے گا جب ییشو اپنے پتا کی آواز کو پورے طریقے سے چلنے لگے اور پڑھ پرن ہو کر چلنے لگے تب بائیبل پڑھنے والے لوگ ییشو کا ویرود کرنے لگے کون کون میرے ساتھ ہے بائیبل پڑھنے والے لوگ بائیبل کو اٹھا کر چلنے والے لوگ کہنے لگے یہ تو پیٹو ہے کی کہنے دے یہ تو دست آتموں کے جریے دست آتموں کو نکالتا ہے ییشو مسیح کہتا بھائی شیطان شیطان کو کیسے پکڑوائے گا کیا کبھی آپ نے دیکھا چور نے چور کو پکڑوانے کے لیے کال کر دی کیسے پکڑو یہ تو پیٹو ہے تو جس وقت میں نے پرمیشو کے سامنے گیا میں نے پربو سے بولا پربو یہ کیا ہوا ہے پربو نے بولا میں نے تجھے کہا تھا نا یدی لوگوں نے مجھے گرہن کیا تو تجھے بھی گرہن کریں گے یدی لوگوں نے مجھے ستایا میرا ویرود کیا تو تیرا بھی ویرود میں پھر چپ ہو گیا ٹھیک ہے پرمیشو تیری مرجی پوری جیسا آپ چاہتے ہیں پربو نے مجھے بولا کہ تُو میرے لئے مرنا چاہتا ہے جی پربو ایسی مرے گا میرا اچھا پرچار کرے گا سب کچھ صحیح کرے گا تو تجھے مارنے والے بھی تیرے اپنے ہی ہوں گے بھگانے نہیں ہوں گے یہ ایشو کو مارنے والے کون سے لوگ تھے تو میں نے بولا ٹھیک ہے پربو میں رسیف کرتا ہوں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں گاڈ بلسیو پربو نے کہا بس شما کر اور آگے بڑھ ویرود کرنے والے تجھے یہی دکھائی دیں گے تو اس ورگ میں دکھائی دے گا ہماری دارت سورک تک ہے پریزو لڑ